امسکار میں ہوں آج شویسری پارٹی آپ کے ساتھ اور آٹھ کی تازہ خبر میں رکھ کریں گے وستار پوروہ کب خبروں کا اور سمنی سے بڑی خبر سے شروعات کریں گے دراصل پولس ٹیم فائرنگ معاملے میں بڑا بلیٹ آیا ہے بدماشوں کو پکڑنے گئی پولس ٹیم پر فائرنگ کرنے کے معاملے میں گولی لگنے سے گھائل ہوئے پردھان آرکشک راکش تھاکر نے ناگپور میں لارچ کے دوران دم توڑ دیا پردھان آرکشک کا ناگپور میں پوسٹ موٹم ہوگا فیلحال گولی مار نوارا ایک آروپی پولس کی گرفت میں ہے آپ کو بتا دیں کہ گھائل ہوئے پردھان آرکشک کی علاج کے دوران موت ہو گئی سیونی سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں پردھان آرکشک جو کہ گھائل ہوا تھا اس فائرنگ میں اور اس فائرنگ میں گھائل ہونے کے بعد اسے علاج کے لیے ناگپور لے جائے گیا تھا اور ناگپور میں علاج کے دوران پردھان آرکشک کی موت ہو گئی پولس ٹیم پر فائر کرنے والے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ اور کارروائی ابھی چل رہی ہے ناکپور میں علاج کے دوران پردھان آرکشک کی موت کی جانکاری ابھی مل رہی ہے گوری مارنے والا ایک آروپی ابھی بھی فرار بتایا جا رہا ہے اس پورے معاملے پر لگاتار جو تازہ اپڈیٹ آئی وہ بہت دکھت معاملہ ہے جس میں پردھان آرکشک کی علاج کے دوران موت ہو گئی ناکپور میں علاج چل رہا تھا پردھان آرکشک کا اور اس دوران پردھان آرکشک کو گولی مارنے والا آروپی جس کی تلاش لگاتار ٹیم کو ہے لگاتار اس پورے معاملے پر اپڈیٹ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں فیلال آپ کو بتا دیں کہ جس پردھان آرکشک کو گولی لگی تھی اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے ناکپور میں علاج دیا جا رہا تھا پولس ٹیم پر فائر کرنے والے آروپیوں کی تلاش میں فیلال پولیس جوٹی ہوئی ہے ایک آروپی ابھی فرار بتا جا رہا ہے عزر ہمارے سہیوگے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں عزر کیا ڈیٹیلز اور مل پاری ہیں دیکھیں کل رات کو پولیس فائرنگ ہوئی تھی بتا رہے ہیں کہ جو بدماج ٹیکیتی کی پراک میں گھوم رہے تھے اور پولیس ٹیم موقع پر ان کو پکڑ لے گئی تھی لیکن پولیس نے تین آروپیوں کے موقع پر پکڑ لیا تھا اور ایک آروپی جو بھاگنے کی پراک میں جس میں فائرنگ کی تھی جس کی فائرنگ میں پردان رکھچے کے راکھر سچاکور اس کے سینے میں گولی لے گی تھی اور تسکال علاج کی ناکھپور پر پکڑ لیا تھا ابھی جو پاریس جانکاری آرہی سوپیس پارے چار بجے کے آس پر ان کی علاج کرنہ موت ہو گئی ہے اور جو پاریس جانکاری آرہی ہے مرد پنچنامہ کاروائی ہوتی ہے جو کہ ناکھپور میں ہی کرائے جائے لیکن اظہر چونکہ پوسٹ موٹم ناکھپور میں ہی کرائے جائے گا اور ابھی آروپی کی بھی تلاش کی جاری ہے پولیس مہکمے کی طرف سے اس پر کوئی بیان اب تک آیا ہو پولیس مہکمے کی طرف سے ایس پی جو راکس کمان سنگھے ان کا پرارمک جو بیان آیا تھا جو بدماش ہے کافی عادتاً اور کمبھیر اپراد میں لپت ہے جن کی سوچنا پولیس کو رکھی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے ہی پولیس کی موقع پر گئی تھی اس لیے جو آروپی ہے اس کے کہیں نہ کہیں پہچان پولیس کر چکی ہے اور جلد ہی اس آروپی کی گرفتاری کی جانے کی پریاست پولیس کر رہی ہے بلکل آپ نظر بنایا رکھے گا اظہر اس پورے معاملے پر آگر ڈیٹیلز آپ سے لیتے رہیں گے فلحل آپ کو بتا دے اپنے درشکوں کو کہ پردھان ارکشک کی موت ہو گئی اور ناکپور میں ہی اس موٹم کھرائے جائے گا اور آروپی کے تلاش لگاتار کی جاری ہے پولیس اس پورے معاملے میں تورت کارروائی کر آروپیوں تک پہنچنے کا پریاس کر رہی ہے ایک آروپی ابھی جو فرار بتا جا رہا ہے اس کو گرفتار کیا جانا ایک بڑا ٹارگٹ ٹرائی کا بڑی چنوٹی ہے پولیس پرشاستن کے لئے اور چلی بڑھتے ہیں آگے اب آپ کو دکھاتے ہیں خبریں 50-50 انداز میں